کے ذمہ داری ہے مشاہد صاحب نے بھی کہا مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ میں خرشید شاہ صاحب کتنا زور دیکھ کر ہم جب ایک افسر پکڑا گیا اور پکڑا گیا غلط ہماری سب کی ہوئی ہے بیزتی ہوئی ہے پاکستان کی کہ ایک ڈیلیگیشن کا بٹھوا آپ چورا رہے ہیں ایک بیسے میں گریٹ کا افسر لیکن یہاں جو اربوں روپے کے چور ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے دیکھیں کاشف صاحب اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو لوگ اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو مطلب کوئی نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں کوئی رائے دوسری نہیں ہے میں نے کہا دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے شاہد آپ رائے والا مس کر گئے میں یہ بات کر رہا تھا اس میں کوئی رائے نہیں ہے مطلب there is no second thought about it کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں آپ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ بیان بازی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نہیں دیکھیں آپ جب تک ایک اعتصاب کا عمل ہے سب سے پہلے آپ اس نیب کو اگر پلٹیکل وکٹمائزیشن سے باہر نکال دیں آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی اوہ بھائی اگر آپ پلٹیکل وکٹمائزیشن کی تختیر میں مجھے ایک دیفنیشن بتا دیں کہ آپ دوزار پندرہ میں ایف آئی این زداری صاحب کی کیس کی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے آپ پر پینما کا کیس بنتا ہے آپ کہتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے اگر آپ کی اپنی حکومت ہے آپ تب بھی کہتے ہیں ہمارے خلاف پلٹیکل وکٹمائزیشن یہ مجھے بتائیں کہ کتنے کیسز میں پروسیکوشن یہ پروف کر سکتی ہے پروسیکوشن کیوں نہیں ایفیڈنس لے کر آ سکتی ہے انویسٹیگیشن کیوں نہیں مکمل ہو سکتی ہے اور پھر آپ اس بندے کو چلان کریں آپ وقت سائے کر رہے ہیں ملک کا قوم کا ادارے کا آپ کے پاس ثبوت ہوتا نہیں آپ ایک بندے کو اٹھا کے جیل میں نال لیتے ہیں ایفیڈنس وہ کیا ہوتا ہے اب جس طرح اس ایک بلیشنگریٹ کا ایفیڈنس جس آدمی کا کیس سپریم کورٹ کے سنیں 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 ایک کیس کے ریمارکس اس میں چیف جسے صاحب نے کہا ان کی نام ریزین سے نکل رہا ہے آصف صحید خوصہ صاحب اور چیف جسے پاکستان تھے سترہ پروپٹی ہیں اسلامباد اور پشاور میں انہوں آپ کے کراچی کے ہیں وہ آئے بیل لینے انہیں کہا جی سترہ پروپٹیز اور بیل ان کی ڈسمیس ہو گئی کیونکہ وہ پروپٹیز ایک اگر پٹواری کی نکل آئے ایک ایسے چو کی نکل آئے ایک تھانے دار کی نکل آئے وہی ثبوت ہوتا نا بھائی بات یہ نہیں ہے دیکھیں وہ تو آپ نے ایک کیس کی اگزیمپل دے دی میں آپ کو یہ کہہ رہا کیوں جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے اب زرداری صاحب کو دس سال ٹرائل میں رکھا گیا اب اس کے اوپر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے خاتے میں بھی آئے گا کیونکہ ان دنوں میں اتصاب بیرو میں ہماری گورنمنٹی اتصاب بیرو ان کے خلاف کیس بھی کر رہی تھی لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم بندہ پہلے اٹھاتے الزامباد میں ثابت کرنے کا سوچتے ہیں اگر ہم بندہ اٹھانے سے پہلی اپنا کام ہومورک پورا کر لیا کریں اور اگر ہومورک نہیں ہے تو اس کے بارے میں شور نہ ڈالا کریں کے بارے ہومورک مکمل نہیں ہے ہم شور اتنا ڈال دیتے ہیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہومورک نہیں ہوا کسی پر کوئی ایک بندہ نہیں پکڑا جا سکا یہ سیاستدان صاف شترے ہیں آپ نے سیاستدان کی بات نہیں کر رہا نہ اہل ہے یا کرمشن ہوتی نہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہوگی دیکھیں یہاں پہ سیاستدان تو ویسے ہی بد سے بدنام ہو رہا ہے کیونکہ پبلک منی انوال اور پبلک آفیس ہے آپ سیاست سے باہر نکلیں یہاں پہ کروڑوں آپ کو اربوک روپے کمانے والے سیاستدان تو جیب میں رکھی پھرتے ہیں وہ بخاری صاحب علی بات پہ آگئے نا کہ سیاستدان یا تو کسی کے سائے میں چلا جاتا ہے یا کسی کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے دیکھیں آپ اگر آپ مجھے بتائیں میڈیا ہاؤسز میں سے آج تک کبھی کسی میڈیا ہاؤس کا انٹرنل آڈٹ ہو ہے کسی ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے اوپر یہ بات ہو کہ آپ کے جو یہ سارا ایک سٹرکچر ہے آپ کے جو آپ پیسہ کمارے جی بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے میں آپ کو ایک مثال بھی چھوٹی سی میرے اکاؤنٹ میں جنوری میں زیادہ پیسے آگئے آڈٹ میں اب آکے یہ پتہ چلا کہ جنوری میں آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آتے وہ ایریئرز میں چلے گئے تھے آپ بلائے مہربانی واپس کرتے ہیں آڈٹ میں ہوا جنوری کی غلطی کو جنوری میں یہ قید گیا جاتا کہ جنوری میں یہ غلطی سے رقم آگئی ہے سرکو اس ٹھائم آڈٹ ہر مہینے برانجہ صاحب آڈٹ ہر مہینے نہیں ہوتا ہمارے نظام کی پرابلم یہ ہے کہ ہم الزام پہلے لگا دیتے ہیں اور بعد میں جب ثابت کرنے کی باری آتی ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا اور ہم سارا کا سارا ملوہ جمہوریت پر ڈال دیتے ہیں جناب بادہ سب